السلام علیکم دوستو دوستو ویلکم ٹو این ادر ویڈیو دوستو آج آپ کو میں بہت خوش نظر آ رہا ہوں گا کیونکہ کچھ بات ہی آسی ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں شیڈ کے اندر ہوں تو ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری مرگیوں نے انڈے دینا شروع کر دی ہیں ابھی ایک دو دن پہلے ہی میں نے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی تھی کہ ہماری مرگیاں تیار ہو گئی ہیں اور یہ بیس پچیس دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ انڈے دینا شرو کر دی ہیں ماشاءاللہ انڈے بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور سب کچھ بھی دکھاؤں گا اس کے بعد میں ابھی دوپہر کا ٹائم میں ہمارا خوراک ڈالنے آیا تھا یہ دیکھیں مرگیوں کو میں نے خوراک ڈالی ہے کچھ خوراک انہوں نے کھا لیا اور کچھ ابھی تھوڑی برتنوں میں پڑی ہے وہ ویڈیو بنانے کے وجہ سے وہ مرگیاں سائیڈ پہ چلی گئی ہیں تو ماشاءاللہ ہماری مرگیاں نے انڈے دینا شروع کر دی ہیں آج جب یہ میں خوراک ڈال رہا تھا تو اچانک میں یہ برتنوں میں خوراک ڈال رہا تھا تو اچانک میں وہ انڈ والے برتن میں جب گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ میں کولر میں میں نظر مانوں کوئی کیا اپ ڈیٹ ہے کوئی انڈا شاید بغیرہ آیا ہے تو دوستو میں نے دیکھا تو واقعی اس میں انڈے تھے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی ادھر ہی پڑے ہیں میں نے ویڈیو بنانے کے لیے میں نے اٹھائی بھی نہیں تاکہ میں آپ دوستوں کو بھی دکھاؤں تو سب سے پہلے میں نے یہ دوپہر کی خوراک ڈال لیا ان اور یہ میں نے کریٹ رکھے وہ انڈوں کے لیے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا تو ماشاء اللہ جی ہماری مرگیوں نے انڈے دینا شروع کر دی ہیں دوستو تو دیکھیں جب بھی آپ نے کوئی بھی چیز رکھی ہو مرگیاں رکھی ہو یا کوئی اور برڈ رکھا ہو جانور رکھا ہو تو آپ نے شوک سے رکھا ہو اور اب آپ کو ریوارڈ میں کچھ نہ کچھ مطلب کہ ریوارڈ میں دے آپ کو جیسے مرگیاں رکھی ہو تو وہ انڈے دینا شروع کر دیں تو دوستو ایک بہت بڑی اچیویمنٹ جو ہے وہ فیل ہوتی ہے خوش کی بات ہوتی ہے ہماری مرگیاں نے ماشاء اللہ وہ دیکھیں جی وہ کھنر کے اندر بھی جا رہی ہیں تو اب یہ نہیں پتا کہ کون سے مرگی نے دینا شروع کی ہیں کیونکہ دو انڈے مجھے ملے نظر آئے ہیں تو اب پتہ نہیں دو دے رہی ہیں کتنی دے رہی ہیں تو مرگیوں نے انڈے دینا شروع کر دی ہیں تو اب یہ آہستہ آہستہ سے جو ہے وہ انڈے دینا باقی بھی شروع کر دیں گی تو اب جو ہے وہ مجھے شورٹی ہو گیا کہ میری مرگیاں تیار ہو چکی ہیں فلوک تیار ہو گیا انڈے دینا شروع کر دی ہیں انہوں نے تو اب ان کے خوراک جو ہے وہ میں وہ بھی چینج کر دوں گا تو جو ہے پہلے میں ان کو دے رہا تھا چودہ پی ایس خوراک جو گروتھ والی تھی اب میں ان کو جو ہے وہ لینگ خوراک بھی دوں گا ساتھ تھوڑی بہت ہے باقی یہ جو گریلو اجناس ہوتے ہیں مکعی بغیرہ کیچن سکرائب وہ تو چلتا ہی رہتا ہے اور تاکہ سردی یا سردی کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو تھنڈ نہ لگے اس وجہ سے کمرشل خوراک دینا ضروری ہوتی ہے دوستو میں اب دکھاتا ہوں آپ کو وہ کولر میں جو ہے وہ انہوں نے انڈے دیئے ہیں میں ہیں ماشاءاللہ سے تو یہ خوراک بھی ابھی کھا رہی ہیں تو میں تھوڑا ان کو سائڈ پر کر کے رام سے تاکہ یہ ڈر نہ جائیں تو پھر اب میں آپ کو کولر کے اندر بھی لے کے جاتا ہوں یہ جی چلو چلو ادھر چلو ادھر چلو ماشاءاللہ دوستو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے میں ابھی یہی تھا مجھے ویٹ تھا کہ جو ہے بیس پچیس دن ابھی لگیں گے اور تو ماشاءاللہ بیس پچیس دن سے پہلے ہی ابھی دو تین دن پہلے میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے بتایا کہ بیس پچیس دن لگیں گے تو لیکن دو تین دن بعد ہی مجھے جو ہے وہ انڈے جو ہے من نظر آرہے ہیں اب مجھے یہ نہیں پتا میں نے کیونکہ آج دیکھے ہیں تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ آج دیئے ہیں کل دیئے ہیں کس دن دیئے ہیں لہٰذا انڈے دینا ماشاءاللہ سے مرگیاں شروع کر دیئے ہیں مرگیوں نے یہ دیکھیں جی یہ کولر رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ دیکھیں جی دو انڈے ماشاءاللہ اس کے اندر مجھے پڑے ملے ہیں تو باقی یہ گولڈن سبرائٹ کا پیر ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں مرگیاں جو ہیں وہ چھکے انڈے دینا پسند کرتی ہیں ان کو تھوڑی پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے تھوڑی اندرے والی جگہ چاہیے ہوتی ہے اب وہ دیکھیں وہ سامنے کونے میں کریٹ بھی رکھے ہیں لیکن انہوں نے ادھر نہیں دیئے لہٰذا انہوں نے کولر میں دیئے ہیں کیونکہ کولر چاروں طرف سے باند ہے سامنے سے بھی آگے پنجرہ پڑھوائی در سے تھوڑا سا راستہ ہے تو اندر بھی جو ہے وہ اندیرہ ٹائپ ہے تو یہ دیکھیں اس میں ماشاءاللہ مرگیاں نے انڈے دینا شروع کر دیئے ہیں تو اب آہستہ آہستہ سے ان کی جو پرڈکشن ہے وہ بھی بڑھتی جائے گی کیونکہ اب یہ نہیں پتا کہ ایک ہی مرگی کے دو انڈے ہیں مطلب کہ ایک اس نے آج دیئے کل دیا ہو یا پتا نہیں کس دن یا دو مرگیوں کے لگ لگ دو مرگیوں کے دو انڈے ہیں تو ماشاءاللہ مرگیاں چونکہ زیادہ ہیں تو یہ کنفرم کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا تو لہٰذا جو اب ماشاءاللہ سے اب باقی بھی انڈے دینا شروع کر دیں گی آہستہ آہستہ سے ایک ڈیڑھ ہفتے کے اندر اندر مزید انڈوں کے پرڈکشن آنی شروع ہو جائے گی تو ماشاءاللہ اب جو ہے وہ ریسنٹلی میں جو ہے کل پرسوں جو ان کے خوراک کا ایک بیگ لے کے آئے ہوں وہ تو میں لے آیا ہوں گروتھ والا اب چونکہ انہوں نے انڈے دینا شروع کر دی ہیں اس لئے ان کو اب لیں گروتھ چاہیے تو جو وہ بھلی خوراک ہے دوسری والی ابھی وہ اس کی بھی ایک ویڈیو آنی ہے اس کے اندر میں نے جو ہے وہ مکس کرنی ہے مکائی تو وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا تو وہ گروتھ والی ہے وہ پھر میں رکھ لوں گا کیونکہ وہ نیچے چوزیں ہیں وہ فارمی چار چوزیں ہیں اور شامو ہیں اور جو دوسرے چھوٹے دیسی چوزیں پانچ نکلے میں وہ بھی ہیں وہ ان کو چلتی رہے گی تو ان کے لئے اب ایک نیا بیگ لے کے آؤں گا جو کہ لئنگ ہوگا لئنگ رشن کا ہوگا لئنگ کمرشل خوراک ہوگی اس کے اندر بھی مکائی مکس کر کے اور باجرہ وغیرہ یا گندم وغیرہ تھوڑی بہت مکس کر کے یعنی کہ گریلو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مکس کر کے وہ ان کو دینا سٹارٹ کروں گا اب میں کیا کروں گا لاسٹ وڈی میں میں نے بتایا تھا کہ ابھی جب یہ انڈے دینا شروع کر دیں گی ایک پرسنٹ دو پرسنٹ ٹین پرسنٹ تو ان کی میں روشنی بھی اب جو ہے وہ دوستو بڑھانی شروع کر دوں گا آہستہ آہستہ سے کر کے تو ماشاءاللہ جی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ مرگیوں نے انڈے دینا شروع کر دی ہیں ماشاءاللہ یہ جب میں نے نیچے پنجرے میں تھا نا جب یہ سارے جن کی جب میں آپ کو ویکلی ان کی گروث شیئر کرتا تھا تو تب یہ ان کی جگہ تنگ ہونی شروع ہو گئی تھی پنجرے میں تو ان کی اتنی گروث نہیں تھی ہو رہی کیونکہ ان کو کھلی جگہ چاہیے تھی اور جیسے جب یہ میں اوپر لے کے ہیں وہ شیڈ میں شفٹ کی ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ گروث دیکھ لیں یہ دیکھیں اس مرگے کا سائز دیکھیں ان دونوں کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ جگہ کریں کیل ان کے اس کے پنجرے کے کیل دیکھیں کیل بھی نکلنے شروع نہیں ہوئے یہ وائٹ والے کا دیکھیں سائز بہت ماشاءاللہ سے جو ہے وہ ہیوی قسم کے مرگے بنے ہیں تو یہ صرف جب میں نے ان کو اوپر شیڈ میں شفٹ کیا تھا تو اس تب آکے جب ان کو کھلی جگہ ملی ہے یہ انہوں نے اکثر سائز وغیرہ شروع کیا ہے یہ ڈنڈا لگا ہوا ہے اس کو اوپر بیٹھتے ہیں رات کو سارے تو تب ان کی جو گروث ہے ماشاءاللہ بہت بہترین ہو گئی ہے تو یہ انڈے ہیں ماشاءاللہ اب ان کو اٹھا کے نیچے بھی لے کے چلتے ہیں یہ دیکھیں دو انڈے تو ماشاءاللہ انڈوں کو اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد یہ دیکھیں ابھی سٹارٹڈ ہے کیونکہ اس لئے تھوڑا انڈے کا سائز چھوٹ ہے تو جیسے جیسے یہ مطلب کہ دینا شروع ہوں گی تو اس کے انڈے کا جو سائز ہے انڈوں کا وہ بھی اچھا ہو جائے گا تو جی یہ تھی جی آج کی ویڈیو ماشاءاللہ میں نے سوچا پہلے جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب انڈے دینا شروع کریں گی تو ویڈیو بنا کے شیئر کروں گا ماشاءاللہ بڑی مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ جب انسان کو کسی چیز پر محنت کرتا ہے تو اس کا اسے پھل ملتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کے لئے سانیا کریں آپ نے بھی اگر کوئی بھی چیز رکھی ہوئی ہے برڈ رکھے ہوئے ہیں مرگیاں رکھی ہوئی ہیں یا کوئی لائف سٹوک جانور دوسرا رکھا ہوئے ہیں بکریاں بینسیں ان کے اوپر محنت کریں ان کو دھانا پانی ان کی خوراک پورا خیال رکھیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کریں گی اس کا آپ کو پھل ضرور دیں گی جیسے کہ یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ ایک بھی جب میں نے نکلوائے تھے تب سے لے کے آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی چوزاک سپائر نہیں تھا ہوا سارے کا سارا فلوک تیار ہو گیا اور ماشاءاللہ سے یہ انڈے دینا شروع کر دی ہیں انہوں نے تو بڑی خوشی کی بات ہے تو میں نے کہا سوچا آپ دوستوں کے ساتھ بھی یہ خوشی شیئر کرنی چاہیے تو ویڈیو اگر پسند ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا چینل آپ سبسکرائب نہیں کرتے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں بھائی کچھ ہے سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں لازمی سبسکرائب کرنے سبسکرائب ہو جانا چاہیے تو یہ بھی تھا ہمارا گولڈن سبسکرائب کا پیر ایک تو یہ ایک ہی رہ گیا باقی جو ہے وہ میں نے نکال دی سیل کر دی تو یہ تھی آج کی جی شیڈ کی اپ ڈیٹ تو میرے ویڈیو آپ کو سند آئے گی تو چینل کے ساتھ جڑے رہیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ